امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں خوش ہوں گے آج میں پھر ایک نئی ریسپی لے کر آئی ہوں چینہ دال کی لے کر آئی ہوں چینہ دال دھابا سٹائل چینہ فرائی دال جو بہت ہی کم وقت میں بن جاتی ہے اور بہت ہی آسان ہے بہت سیمپل ہے اور بہت ٹیسٹی بنتی ہے اس کے عجزہ میں بتا دیتی ہوں آپ کو میں نے ایک پہنچانے کی دال لیے ایک گھنٹہ بھگو کے اس کو وائل کر کے رکھ لیا ہے اتنی تھوڑی سی میں نے یہ دیکھی اس طرح نارم اتنی نارم رکھ لی ہے وائل کر لی میں نے ایک پہنچانے کی دال اور تین چار ٹیمارٹر ہیں جن کے میں نے کیوبز کر لی ہے پیسٹ بنایا تھا میں نے پیسٹ بنا کے کیوبز کر کے رکھے پانچ چھے کیوبز لے لیے میں نے اور دو پیاز ہے میڈیم سائز کی جوڑ چمچ نیسے ندرک کا پیسٹ ہرا دھنیا ہری مرچ ہے اور لائل سو کے مسالوں میں دھنیا ہے پیساوہ وان ٹی سپون اور ریڈ چلی ہاف ٹی سپون اور یہ ہندیر کارٹر ٹی سپون گرم مسالہ کارٹر ٹی سپون اور کشمیری لائل مرچ کارٹر ٹی سپون زیرہ پاورڈر کارٹر ٹی سپون اور نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے لی لیجئے میں نے ہاف ٹی سپون لیا ہے اور یہ لیے میں نے دھنیا پاورڈر دھنیا زیرہ یہ زیرہ لیا ہے ہاف ٹی سپون دھنیا کٹا بھونا لیا ہے میں نے ہاف ٹی سپون اور تھوڑی سی دو چھٹکی سو اور دو چھٹکی میں نے کلو جی اور رائی دو چھٹکی لی لی اور ہرا دھنیا ہری مرچ ہے پاچھے اور میں گھی میں اس کو بناوں گی گھی میں بہت مزے کی ٹیسٹی بنے گی دال چلی شروع کر لیتے ہیں پیالی گھی ڈالا ہے پھر اس میں پیاز ڈال کے تھوڑا سا دو منٹ فرائی کر لی اب اس میں میں ڈالوں گی زیرہ اور سونک تھوڑی سی کھوٹی دھنیا کلو جی دو چھٹکی اور رائی اس کو فرائی کر لوں گی اسی کے ساتھ میں لیسا ندرک کا پیسٹ ایٹ کر دوں گی اس کو دو تین منٹ سوٹے کر لیں گی تاکہ اس کا کچھا بن دھوڑ ہو جائے اور میری ریسے پی آگر آپ کو پسند آ رہی ہے تو لائک شیئر کیجئے میری سبسکرائب کیجئے میرے چینل کو میں بھی سارے سوپے مسائلیں اٹھ کر دیں گی اچھی طرح سے ہون لیں گے مسائلوں کو پھلکل تھوڑا سا پانی اٹھ کر دیں گی ایک چھمچ جسے تاکہ مسائلیں جانے نہیں اب اس میں میں ٹیماتر ڈال دوں گی میں نے جب پیسٹ نہیں ہے ٹیماتر کا اس کی بنائی کر لیں گے اچھی طرح اٹھ کر دیں گے تاکہ مسائلیں جسے اٹھ کر دیں گے ساتھ ہی چلے دال میں نے جب پھلکا ایک پیسٹ نہیں اٹھ کر دیں گے اٹھ کر دیں گے اس پر کی طرف گول لیں گے اس میں 1 گرم پانی ڈالوں گی میں دان تو پکی ہوئے بس تو نہیں ساپ کرنے کے لیے گرم پانی ڈال دیں اب اتنی دیر پکائیں گے پانی خوشک ہو جائے اور دان بھی اچھا مسالہ اس کے اندر جز ہو جائے یہ تیار ہے مماش کی دان چنے کی پرائی دان اس میں بنگار لگانے تھی ہوں یہ دان ثابت مرچے لیے میں نے دو تین ہری مرچے نمبہ ہی میں کٹنی ہے تھوڑا سا زیرہ ہے چلی پین کی طرف اویل ڈالا گئے مگار لگا لیں بگار لگا کے بہت پیر مرچے کا ڈبل ہو جائے گا اس میں ہی میں نے گھی میں لگا ہے بگار اور دال بھی گھی میں بنایا ہے اگر آپ چاہیں تو آئل میں بھی بنا سکتے ہیں لیکن دال اور حلوے اس طرح کی چیزیں میں زیادہ تر گھی میں ہی مزی کے لگتی ہیں تھوڑا سہرہ زینیاں اور تھوڑی سی ادھرا کیٹ کر دیں گے اوپر سے اگر یہ لیجئے تیار ہے ہماری ڈھابہ سٹائل چنے کی دال دال فرائی آپ بھی اپنے اپنے گھروں میں بنایئے گا اور پھر مجھے بتائیے گا آپ پسند آئی یا نہیں ماشاءاللہ بہت ہی مزی کی ٹیسٹی بنی ہے انشاءاللہ سب کو بہت پسند آئے گی آپ کے گھر میں بھی اور میری نئی ریسپی کے ساتھ میں پھر ہوں گی کسی اچھی سی ریسپی کے ساتھ انشاءاللہ مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اپنا اپنی فیملی کا خیال رکھیں چلتی ہوں کسی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ